محترم ناظرین اسلام علیکم پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں نو ہزار پے کی قسط کو تقسیم کیا جا رہا ہے پہلے حکومت کی ترتیب جو تھی وہ بلکل ٹھیک تھی ایٹی ایم سے بھی لوگوں کو پیسے ملتے تھے لیکن اب ایٹی ایم کب سے بحال ہوں گے اور ایٹی ایم سے لوگوں کو قسط کب سے چاری کی جائے گی جو لوگ مختلف کیمپ سیٹ سے قسط کو وصول کر رہے ہیں اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ رشت جاتا ہوتا ہے تو ہمیں قسط اب دکانوں سے ملنی چاہیے دکانوں کا سسرا کب سے بحال کیے جائے گا اور بچوں کے وظیفے کی استفاہ قسط کتنی آ چکی ہے اور آپ کو کتنی وصول کرنی چاہیے مکمل تفصیلات آپ کے ذات شیئر کریں کہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیچے یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیچے جن دوستوں نے گھنٹی کے نشان کو نہیں دبایا ہوا تو ان سے گزارش کرتے ہیں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور اس کو آل پر سلیکٹ کر لیں اس وقت کی بہت بڑی خبر یہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان میں مختلف چھوٹے اور بڑے شہروں میں بے نظیر انکم سپورٹ پرام کے تحت نو ہزار پے کی کس کا باقیدہ طور پر آواز کر دیا گیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کو وصول بھی کر رہی ہیں کافی لوگوں نے کافی خواتیر نے اپنی کے اس کو وصول کر لیا ہے لیکن نوے فیصد لوگ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ رش کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور عوام گرمی کی وجہ سے کافی پریشان ہے حکومت ہر تحصیل کے جو کمیشنر ہوتے ہیں ان کو ہدایت بھی جاری کی ہے مختلف سینٹر میں پانی اور ہوا کا نظام کو بہتر بنایا چاہے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اب رش کیونکہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہم نے نو ہزار رپے کی پیمٹ کو ایٹی ایم سے وصول کیا تھا کیا اس طفعہ ہمیں ایٹی ایم سے پیسے ملیں گے ہم ایٹی ایم پر جا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں حکومت کی طرف سے جتنے بھی ایٹی ایم تھے اس میں ابھی اپگریڈیشن کا سسرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے تو اسی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے کسٹ جاری نہیں کی جاری ہے اب جو سینٹرو میں کسٹ کی تقسیم ہے اس کی ٹائمنگ بھی تبدیل کر دی گئی ہے صبح نو سے لے کر شام ساڑھے چھے تک آپ کو کسٹ دی جائے کہ پہلے پانچ تک تھی یہ ٹائم تھا اب ٹائم کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اب زیادہ طرف رات یہ بھی سوال کر رہے تھے دکانوں پر جو کسٹ ملتی تھی ہمیں وہی پہلے والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے حکومت کو چاہیے وہاں پر تو سرکاری سکولوں میں جو کسٹ مل رہی ہے کافی رش لگا ہوا ہے رش کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بینظیر پرام کی کسٹ دس جولائی تک کیمپ سائٹ مطلب سینٹرو سے ملے گی دس جولائی کے بعد سینٹرو کو بند کر دیا چاہے گا اور گیارہ جولائی دوہزار تیس کو باقی ادائگیوں کے لیے ریٹیلر نیٹ ورکس کو دوبارہ تو ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر رش لگا ہوا ہے تو ابھی انتظار کر لیں کچھ دن کے بعد آپ کسٹ لینے کیلئے جا سکتے ہیں بچوں کے وظیفے کی کسٹیں آ چکی ہیں اگر آپ پیمنٹ کے ساتھ وصول کرنا چاہتے ہیں تو پیمنٹ کے ساتھ نوہزار کے ساتھ ہی آپ کے بچوں کا وظیفہ آ چکا ہے پندرہ سور پیسے لے کر ٹوٹل چار ہزار روپے تک کا وظیفہ ہے لیکن اس دفعہ جو ہے بچوں کا وظیفے کی ڈبل کسٹ آ چکی ہے ڈبل پیمنٹ آ چکی ہے تو اس لئے کسٹ کے ساتھ اپنے بچوں کا وظیفہ بھی حاصل کریں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں